دیکھو ادھر ملاز شروع ہو گئی خموش ہو جاؤ اب بالکل خموش ہو جاؤ تم ورنہ تو اطریر تھوڑی دیر تمہارے اوپر بھی ہو سکتی ہے خموش ہو جاؤ ان کی بھیڑ چال ہے اگر ایک اٹھ گئی تو پندرہ اس کے پیچھے در اٹھ کے جائیں گی چلو ان کا لکھ ہے لکھ چلتا ہے ان کا بیٹھیں ہیں تو بیٹھیں ہیں اور اٹھ گئیں تو اٹھ گئیں ہاں اچھا یہ چاروں طرف سے بونڈ رہی ہے یہ جو جگہ ہے یہ ہے کائی کی جگہ ہے اچھا میں سمجھا قبرستان تو نہیں ہے بونڈ رہی اس طریقے کی لگ رہی ہے ہاں اصل میں اس لیے میں نے پوچھ لیا پتا کچھ نہیں ہے اس وقت ہماری قوم جو ہے در کسی کام سے نہیں رہی ہے قبرستانوں میں میلے تک کر رہی ہے ہماری قوم میلے اور قبرستانوں میں گلی لبہ کھیلے جا رہے ہیں تاش کھیلے جا رہے ہیں قبرستانوں میں کھیلنے لوگ یہ گاؤں کے حال میں بتا رہا ہوں آپ کو ہماری قوم کے یہ حال ہو گئے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ڈرنے لگ رہا پہلے قبروں کو دیکھ کر کر ڈرتے تھے لوگ قبرستانوں کو دیکھ کر ڈرتے تھے اب میچ کھیلنے ہیں کرکٹ کھیلنے ہیں قبروں پر گلی ڈنڈا کھیلنے ہیں قبروں پر سمجھ رہے ہیں آپ اور حد یہ ہو گئی ہے کہ ارس ہو رہے ہیں ارس تو وہ ارسوں میں جو میلے لگ رہے ہیں ان میلوں میں پکوڑی کی دکانیں چارٹ کی دکانیں اور پھر کیا کیا کس کس چکر جھولے سب قبروں پہ لگائے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہماری قوم کو ڈر نہیں لگ رہا مرانے سے اب اور جبکہ معلوم ہے آپ کو موت موت کو اتنا قریب جانے آپ اتنا قریب جانے کہ جب آپ ایک سانس لیتے ہیں تو دوسری سانس کی کسی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ دوسری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی کنتے کتنے ونٹیلیٹروں پہ رکھے رکھے مر گئے آئی ایسیو میں مر گئے آکسیزن کے سیلنڈر ان کے پاس رکھے ہیں لیکن وہ مر گئے آکسیزن ان کو ایک سانس نہ دلا سکی آئی ایسیو ان کو ایک سانس نہ دلا سکا ونٹیلیشن ان کو ایک سانس نہ دلا سکا حضرات یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں سانسے اللہ کے ہاتھ میں ہیں سانسے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی محلت نہیں دی جائے گی یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اس فیصلے سے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے زندگی گزارو تو یہ سوچ کے گزارو دنیا میں بعد میں آئے ہو تمہاری موت کی ڈیٹ پہلے فکس کر دی گئی ہے کہ تم نے دنیا سے جانا کرنا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے آپ آئے تھے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ دنیا میں جینے کے بعد یہ ڈیٹ فکس ہوگی آپ نے کب جانا ہے یہ پہلے فکس کر دی گئی آپ نے کب جانا ہے کتنا دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک سانس نہیں لے سکتے اللہ نے جو سانسیں فکس کر دی ہیں اتنی سانسیں آپ کی رہنی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ جلسے میں آنے والوں جب اللہ نے زندگی اور سانسیں یہ سب لکھ دی ہیں تو پھر رو کے گزارو ہس کے گزارو شراب پی کے گزارو جوہ کھیل کے گزارو نمازیں پڑھ کے گزارو عبادت کر کے گزارو زندگی تو گزر جانی ہے رکے گی حرام کاموں میں زندگی گزارو اچھے کاموں میں گزارو زندگی گزر جانی ہے زندگی نہیں رکے گی اپریٹر صاحب تھوڑا آواز میں مزہ دیجئے اس میں آواز نہیں آ رہا دور سے کیا کر رہا ہے یہ کولم کے آواز بلاہیے یہ کیسے رکھیں بول بلاہیے انکو بھی ہلو ہلو جتنا آواز یہ برداشت کر سکے اتنا بڑھا گے رکھیں آپ زندگی گزر جانی ہے چاہے آپ اچھے کام کریں یا برے کریں برے کام کریں گے تو آپ کی عمر میں برکت بھی نہیں ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا جب انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آئے گا تو سوچے گا ہائے میں نے کیا کیا میں اس سے تو اچھے کام کر لیتا تو بڑا اچھا رہتا کاش ہم یہ تھوڑی سی محلت مل جائے لیکن خدا کی قسم موت کا فرشتہ کسی کا رشتے دار نہیں لگتا کہ اسے محلت دے جائے بہت سمجھ رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلانی جگہ میت ہوئی یار وہ مر گیا پھر دوبارہ سے اس کا کفن پینا دیا اور صاحب اس کا جنادہ بھی پڑ دیا وہ تو پھر زندہ ہو گیا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مر گیا تو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا بہت سمجھ رہا ہے آپ پھر نہیں آسکتا ہو وہ سکتے کا مرض ہو سکتا ہے اس کی سانس رک گئی وہ الگ بات ہے دھڑکن رک گئی کچھ الگ بات ہے لیکن بھائی مر گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا ہمارے ہاں یہ کوئی تصور نہیں کسی کے ہاں ساتھ جنم کا تصور ہے اللہ نے ایک ہی دیا ایک ہی بس اس کے بعد جب آپ ملو گے تو میدان محشر ہوگا جب آپ ملو گے تو یہ دنیا کا نظام ہی نہیں ہوگا وہ نظام آخرت میں آپ قدم رکھ چکے ہوگا اور آپ نے کیا جمع کیا ہے وہ ریجسٹر آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے وہ سارا ریجسٹر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس میں آپ نے جو جو کیا ہوگا سب نوٹ ہوگا کسی کی ایک میں سے چھرا کے گناہ دھوڑا ہے وہ بھی لکھا ہوگا کسی کی مرچی دولی ہے وہ بھی لکھا ہوگا کسی کا نقصان کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا بہت سے لوگ فری کا نقصان کر دیتے ہیں ان کو بھی فائدہ نہیں ہے مگر پھر بھی نقصان کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ان کا فائدہ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی نقصان کر دیتے ہیں ایسے بھی ہیں وہ بھی لکھا ہوگا سمجھ رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوگا یہ جو جانوروں کو ستھاتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ نے کسی نے کتے کے بچے کو مار دیا کسی نے مینڈ اپ کو مار دیا یہ بھی لکھا ہوگا جانوروں کو آپ نے پالا ان کی حیثیت سے بڑھ کے ان پر بوجھ ڈالا وہ بھی لکھاؤ آپ جانوروں کو پالتے ان کی حیثیت سے بڑھ کے ان سے بوجھ نوڈالے آپ بھینس پال رہے ہیں اس کا جو بچہ ہے دودھ دویں تو اتنا ضرور باقی چھوڑ دیں کہ اس کے بچے کے پینے کے لائق رہ جائے ایسے نہیں ہے کہ پچاس روپے کلو دودھ بک رہا تو سب ہی نہیں چھوڑنے آپ اس بچے کا بھی حق ہے جو اس کا بچہ ہے بھینس کا اس کے لائق بھی چھوڑیں یہ سب آپ کی ذمہ ناری ہے جب بینہ سوچے سمجھے یار کچھ بھی کھالے کچھ بھی پھی لے وہ تو جانور ہوتے ہیں انسانوں کی تو یہ پہچانے کہ کھانے سے پہلے دیکھیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے کھانے سے پہلے دیکھیں کہ یار خراب ہے کہ اچھا ہے کھانے سے پہلے دیکھیں کہ میرا حق ہے کہ کسی اور کا بھی حق ہے یہ تو یار جانوروں کا کام ہے جیسے بھی آئے بس آئے اور کھائے لیکن آج انسان مجھے لگتا ہے کہ شاید جانوروں سے بھی بڑھ کر کے اب کام کرنے لگ گیا ہے جانور دلالی نہیں کرتے جانور کمیشن نہیں کھاتے بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ دلالی بھی کر رہا ہے یہ کمیشن کا بھی کھا رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اے بچو بات نہیں بلکل بلکل خاموش میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں جلسے میں آنے والوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑا اس نبی کا کلمہ پڑا ہے کہ جو نبی مکہ والوں کے درمیان جب اعلان نبوت کیا تو مکہ والے کہہ رہے تھے ہم کلمہ نہیں پڑیں گے ان کا یہ نیا دین لائے ہیں یہ نیا مزہب لائے ہیں ہم ان کا کلمہ نہیں پڑیں گے تو حبشہ کے بلان نے کہا تھا کہ تم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا وعدہ خلافی کرتے دیکھا امانت میں خیانت کرتے دیکھا تو کہا یہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے ہیں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے ہیں مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑیں گے دشمن بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں مگر کلمہ نہیں پڑیں گے وہ حسد تھا ان کا کیا تھا حسد بڑی بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے اس کو مت پال حسد اگر سینے میں آگے تو ایمان کو نہیں رکنے دے گا جس کھیت میں گھاس ہو جاتی ہے نا تو کھیتی نہیں ہوتی ماری جاتی ہے جس سینے میں حسد ہو جاتا نا ایمان نہیں رکنے دیتا حسد بڑی خطرناک بیماری ہے اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو سنیں حضرت عمر بھی نبی کے دشمن تھے مگر کلمہ پڑھ لیا خالد بن ولید بن نبی کے دشمن تھے کلمہ پڑھ لیا تبجھو کر جو لیکن ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا حضرت خالد بن ولید جنگ احد میں نبی کی مخالفت میں آئے نبی کے خلاف جنگ لڑی خالد بن ولید میں جنگ احد میں نبی کا ایک دانت شہید ہوا حضرت خالد بن ولید نبی کے خلاف جنگ لڑنے لیکن کلمہ پڑھ لیا حضرت اُمار تلوار میں کے نکلے تھے کہ اسلام کا پودہ ہی جن سے اُکھاڑ ڈالوں گا نبی کے سر قلم کر دوں گا ماذا اللہ لیکن کلمہ پڑھ لیا ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا وہ بھی اسی مکہ میں رہتا تھا روزانہ دیکھتا تھا توجہ فرمائیے اور دوسرے پڑھتے رہے یہ کیوں نہیں پڑھا تو کان کھول کے سنیں ایک ہوتا ہے دشمن ایک ہوتا حاسد توجہ کرنا دشمن کتنا بھی بنا ہو وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے بن سکتا ہے لیکن حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا توجہ فرمائیے حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا حضرت اُمار حاسد نہیں دشمن تھے حضرت خالید اِن وَلِد حاسد نہیں دشمن تھے اس لئے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل دشمن نہیں حاسد تھا کیا تھا حاسد اس لئے کلمہ نہ پڑھ سکا حسد بڑی بڑی بیماری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کو پتا نہیں ہے ابو جہل کو پتا تھا ابو جہل کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے یہ رسول ہے بتا تھا یہ سچے بھی ہیں یہ پتا تھا لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا کیوں اس لئے کہ حاسد تھا اوہ ماس والو ادھر دیکھو ادھر کیا دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھو نہیں ماس لگائے رہو چاہیں کوئی بات نہیں ہے کبھی کرونا آ جائے دوبارہ سے لیکن آپ ہماری طرف پڑھیں ماس کی اجازت ہے حسد بہت بڑی بیماری ہے حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا دشمن اگر مڈر بھی ہو جائے نا اور دشمن ہی ہے تو ایک نہ ایک دن دوست ہو جائے اور یہ ہم نے بھی اپنی اتنی سی زندگی میں آزمان لیا ہمارے بہت بڑے بڑے ہم نے دیکھے جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے لیکن حاسد ابھی جلی رہا ابھی جلی رہا ہے تو اس لیے اگر کوئی حاسد ہے تو سمجھ لیں نا یہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا بس اس کی سزا یہی کافی ہے کہ وہ جل رہا ہے بھن رہا ہے تپ رہا ہے یہی اس کے لیے کارتا حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا ورنہ ابو جہل سب جانتا تھا ابو لہب سب جانتا تھا یہ نبی ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں سب پتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑا حد یہ ہے سنیں ابو جہل کا حال تو یہ تھا ایک دن نبی کے گھر کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا کہ نبی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اب اگر کوئی اچھے آواز کا مالک قرآن پڑھے تو اس کا قرآن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے آمینہ کا لال قرآن پڑھے تو کتنا اچھا لگے گا بولو نا سبحان اللہ ابو جہل نے جب آواز آئی اس کے کان میں نبی رات میں قرآن پڑھنے تو دن میں تو قرآن کی مخالفت کرتا تھا لیکن نبی کی زبان سے جب قرآن سنانا تو اس کے کان میں اچھا لگا اچھا لگا اچھا تو اچھا ہی ہوتا ہے اب وہ حسد کی بنیاد پر ٹھکرا رہا تو الگ بات ہے لیکن کان تو کہہ رہا کہ اچھا ہے دل ایک ایسا آلہ ہے تمہارا دل ایک ایسا تھرما میٹر ہے تمہارا کہ تمہارا دل چاہے مخالفت میں زبان سے کچھ بھی کہتے رہا ہو لیکن دل اندر سے صحیح فیصلہ دیتا رہے گا یار یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے یہ تھرما میٹر ہے ابو جہل نبی کی دیوار سے کان لگا کے قرآن سننے لگا سبحان اللہ سڑا ہوا کافر نبی کا قرآن سن رہا ہے سبحان اللہ بولو اور تمہیں گانی سننے میں مزہ آتا ہے تمہیں فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے قرآن سنتے ہی نہیں ہوں کبھی سنا ہو تب نہ مزہ آئے قرآن سنو خدا کی تسم سب سے زیادہ مزہ قرآن کے سننے میں آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے گھر میں تو کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہماری امی بھی قرآن پڑھتے ہیں ہماری بہن بھی قرآن پڑھتے ہیں ہماری دادی بھی پڑھتی تھی تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا تب مزہ آئے گا یہ جو الٹا سیدھا پڑھ نہیں ہیں آج کل کے ہماری ماں بہن اور ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ہم تو حافظ ہیں ہمیں بھی کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا یہ پڑھ کیا رہا ہے ہم حافظ ہیں سے پتہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا پڑھ رہا ہے کیوں امام صاحب مغلط کر رہا ہوں ایسے گھما پھرا کہ مجھول پڑھیں گے ایسے مجھول پڑھیں گے ایسے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ نہ پڑھیں پورا قرآن نہ پڑھیں ایک بارہ پڑھیں مگر صحیح پڑھیں تجوید کے ساتھ پڑھیں کسی حافظ سے سنا لیں کسی قاری کو سنا لیں مگر تمہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے شرم کے مارے خیر ہی نہیں ہے ارے صاحب یہ کہیں گے اتنے بڑے ہوگے بھی قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے جب مرنے کے بعد خرشتہ قبروں میں گرزیں ماریں گے اس سے تو پہتر ہے کیا بجا کے کسی مولانا کو سنا دیں مگرے شرم لگ رہی ہے بھئی ابھی سنا دیں تو یار مولانا کہیں گے اور وہ سب ترے قرآن ہی اچھا نہیں ارے مولانا کہیں گے کوئی بات میں پہلے تو کہیں گے نہیں اچھی بات ہے علم سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے سن لو سنالو مسجدوں میں امام ہیں ان اماموں کو سنالو قبر میں پشتاؤ گے یا اللہ سنالیا ہوتا تو بڑے اچھے رہتے یہ جو الٹا سیدھا قرآن پڑھتے ہو لینے جلی کے ساتھ پڑھنا سننا دونوں حرام ہے سواب کے بجائے عذاب ملے گا قرآن پڑھنا ہے تو صحیح طریقے سے پڑھو چاہیں پورا نہ پڑھو ایک پڑھا میں کام کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی یہ جو تیجے میں چلنے ہیں تیجے میں قرآن پندرہ قرآن پڑھ گئے اللہ ہی جانے یہ پندرہ پڑھ گئے مجھے نا ایسا ایسا دیسی پڑھیا پڑھا ہوتا ایسا ایسا اس کی قلعہ جب کھلتی ہے جب کبھی پنجاب میں شروع پنچائت ہوتی ہوتی اب اس میں شروع کر دے تو جب قلعہ کھلتی ہے کہ یہ کتنا بڑا پڑھیا آیا تمہذر ہے آپ اب جب وہ ہوتی ہوتی ہے پنجاب تو میرے بھائی وہ پڑھنے ہی نہیں دیتا ہے کسی صحیح پڑھنے والے کو ہتے ہی نہیں لگنے دیتا ہے پتنگ کٹی نا اوپر سے اوپر ہی روٹ رہا اوپر سے اوپر بھائی تیجے پڑھنا نہیں آ رہا کم سے کم تب تیرا یہ حال ہے اور اگر یہ پڑھنا آتا تو کیا تجھ لوگوں کی جان نکال دیتا سینے پہ بیٹھ جاتا پڑھنا نہیں آ رہا تب یہ حال ہے حافظ بیٹھے مولانا بیٹھے قاری بیٹھے ان کو نہیں لگنے دے رہا ہے یہ ہوتا ہے جبکہ یہ بات بالکل خلاف ہے جس کو نہیں پڑھنا رہا قاری بیٹھا تو حق ہے کہ قاری پڑھے قاری کو حق ہے کہ وہ پڑھے حافظ کو حق ہے صحیح قرآن پڑھنا رہا اس کو پڑھنے کا آپ موقع دیجئے قرآن شریف اگر پڑھتے ہو تو کسی عالم و حافظ کاری کو سناو حضرت دیکھیں ہمارا قرآن صحیح ہے کہ یہ ٹیم نکالو آپ کہتے ہو ٹیم نہیں ہے تو ٹیم تو مرنے سے پہلے ہو گئی نہیں آپ یہ کہتے ہو ٹیم نہیں ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوگا اور یہ ٹیم نہیں ہے موت کے فرشتے سے کہہ کے دیکھنا تجھے ہو یا ٹیم نہیں ہو اپنی ڈیوٹی بجا کے جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ دروازہ بند کر دو یہ کیوں نکل کے جا رہے ہیں بڑی کام کی باتیں چلنے ہیں تھوڑی دیر تقریب کرنا زیادہ دیر تقریب بولنا نہیں ہے اصل میں لیٹ تقریب ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ دو ادھر سے اٹھ رہے ہیں چار ادھر سے اٹھ رہے ہیں اب بات آدمی تھوڑی سی بنا کے لائے تھوڑا سا بیان کرنا چاہے تو پھر پتا چلا وہ دو ادھر سے اٹھ گئے دو ادھر سے اٹھ گئے عجیب سا ماہول بنا دیتے ہیں تھوڑی دیر بیٹ کے سن لو میرے پاس آپ سے کم ٹیم ہے مجھے تو جانا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ہاں مجھے تو جانا ہے بہت کم ٹیم ہے لیکن تھوڑا سا آپ سننیں گے تو اچھی بات ہے تھوڑا بیز بڑھاؤ اپریٹر صاحب بیز بڑھاؤ اس کا بیز بڑھاؤ یہ آباز رباری کیجئے ابو جہل نبی کا قرآن کان لگا کے سننا اور دل میں کہہ رہا یا مزہ تو آ رہا ہے دل تو تھرما میٹر ہے نا یہ تو کہہ رہا ہے یا مزہ آ رہا تھرما میٹر ہے نا لیکن دماغ سے تو کھیل کھیل لیا تھا نا وہ کہ اگر یا میں نے بھی مال لیا تو میری چودرہ ہٹ چلی جائے گی سرداری چلی جائے گی مکہ کا سردار تھا نا یہ بھی چودری تھا مکہ کا یہ بھی ٹھیکے دار تھا مکہ کا یہ بھی گنڈہ ہی کرتے ہیں کسی بہت پاور آ جاتی ہے نا گاؤں میں بھی تو بڑی گنڈہ کرتے ہیں دین کے کام میں بھی پیارک آ دیتے ہیں مولانا کینے چلنے دیتے ہیں مسجد میں بھی ایسا ہوگا چودرہ ہٹ دکھاتے ہیں دکھا تیری چودرہ ہٹ مرنے کے بعد تیری چودرہ ہٹ کا پتہ چلے ایک متولی مسجد میں اس امام کا حساب کرو میں نے کہا کس بات پا کرو سات دس منٹ بڑھا دیئے جماعت میں مشورہ لیے نہیں متولی سے یہ ہنے کی نہیں رونے کی بات یہ شرم نہیں آتی نماز امام پڑھائے گا ازان امام پڑھائے گا مسئلہ یہ بتائے گا نماز خراب ہو جائے تو صحیح کیسے ہوگی امام بتلائے گا پیدا ہوا تو تیرے کان مادان یہ پڑھائے گا مر گیا تو جناتہ یہ پڑھائے گا غلط پاور کا استعمال کبھی نہ کیا گیا کبھی نہ کرنا من ماریہ ایک جگہ پر مسجد کی زمین خرید لی گئی مسجد کے نام سے وقت کر دی کہ اس میں مسجد بنے گی گھنڈا گھردی سے اس کو نماز جناتہ کے لیے کر دیا وہ لے اس میں آج کے بعد مسجدے ہی نماز جناتہ ہوا کرے کیونکہ تمہارا اببا کے گھر کی حکوم آتا ہے نماز جناتہ ہوا کرے گی کسی عالم سے پوچھا وہ لے پوچھا تو نہیں ہے تو نہیں پوچھا تو تمہارے اببا کے حرقی شریعت ہے جو مسجد کے لیے زمین وقت پر دی گئی مسجد بنانے کے لیے اس میں مسجد ہی بنے گی سمجھ رہا ہے آپ حساب وہ چودری صاحب نے کہہ دی پردھان جی نے کہہ دی مکھیہ صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں یہ ہو گیا مرے گا مکھیہ تو پتہ چلے گا مسئلہ وہ چلا رہے ہیں جو اپنے دل کو بھارا مول بھی کچھ کہہ رہا ہے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے مسئلہ وہ چلے گا جو ہم کہہ رہے ہیں مرے بھائی یہ دن شیطان ہے اگر تمہاری بات کسی عالم کے سامنے نیچی ہو رہی ہے لیکن اگر عالم صحیح بات کہہ رہا تو اس کی بات پر لبائک جاہل آدمی کی مسئلہ اس نے غلط بتایا اور عالم اس کے خلاف بتا رہا وہ سوچ رہا ہے میری ہیٹی ہو رہی ہے یہی اس کی جہالت کا ثبوت ہے وہ دشمن بن جاتا مخالفہ شروع کر دیتا ارے بھائی شریعت کسی کے گھر کی نہیں ہے شریعت میں عالم جو بتا رہا اس کی بات کو مانو فولو کرو اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ٹھوٹے ٹھوٹے اڑھلا ماہی آئے گا ابو جہل گان لگا کے مصطفیٰ کا قرآن سن رہا وہ مزے بھی لے رہا اہل عرب تھا وہ اس کو قرآن سمجھ میں بھی آتا تھا ایسے توڑی نہیں ہے سمجھ نہیں آتا تھا سب سمجھ میں آتا تھا اس کو سب جانتا بھی تھا وہ کہ یہ قرآن ہے لیکن وہ یہ حسد مانوں گا نہیں بات سمجھ میں آتا تھا کہ نہیں آتا ہے یہی جو بھی میں میٹر بتا رہا ہوں نا مسجد والا میں نے بتایا کہ مسجد کی جگہ مسجد ہی رہے گی قبرستان کے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم بنا لیں وہ نمات جنات ہے کی نہیں ہو سکتی جگہ مولانا کے کہاں چکرم پڑھ لے ہو اپنی ادھر آؤ اپنی بات کرو مولانا کی چکرم پڑھو انہوں نے کہا مت پڑھو بھائی جو صحیح بات ہے وہ تو صحیح رہے گی ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی مسئلہ سن لیں آپ یہ جب مسجدوں میں گرم پانی ہو رہا آپ وضو کے لئے پڑوسی بھر بھر کے لے آتے ہیں اپنے گھروں کے لئے جاہید نہیں ہے ہاں جاہید نہیں ہے صرف مسجد میں آگے وضو کر سکتے ہیں یہ جو مسجد کے محک میں اعلان ہو رہے ہیں مٹر ٹوٹ رہی ہے اس کی مرگی کھو گئی بکری کھو گئی جاہید نہیں ہے اس لئے کہ تیری مٹر کے لئے محک نہیں لگایا مسجد میں چندہ کر کے تیری بکری کھو گئی تیری مرگی کھو گئی اس کی مرگی نے انڈا دے دیا اس کی مرگی نے یہ کر دیا اس کے لئے نہیں ہے یہ آزان کے لئے نہیں ہے لیکن اگر امام نے منع کر دیا تو امام کی خیر کیا امام کی جڑ تو انڈوئے سے زیادہ کمزور ہے غریب کا حزاب جو ہو جاگا کیا کرے ہیں امام بجارے کا حزاب ہو جائے گا اس کا میرے بھائی یہ ہسنے کی نہیں باتیں سمجھنے کی ہیں نظامِ میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے انہی کو جام بلتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا کان کھول کر کے سنے میرے بھائی حساب بڑا سخت ہے مسجد میں موائل بھی چارج نہیں کر سکتے یہ بھی جائز نہیں ہے مسجد میں جو نماز ہو گئی اور دو چار لوگ سفو پہلم بھی رمب میں لیٹ گئے پنکے چلنے گرمیوں میں ہوا کھا رہے ہیں سو گئے زہر سے حصر تک سوتے ہی رہے ہیں یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے کہ مسجد میں یہ جو پنکھا چلنا ہے اس کا جو بھی چڑڑا یہ مسجدوں پر چڑڑا اب بڑی موچھا کو تاؤ دے کے کہتے ہیں میں تو الحمدللہ پنج وقتہ نماز ہی ہوں میں تو مسجد میں رہوں میں تو رہتے ہی مسجد میں ہوں اور مسجد میں رہتے ہوں اس کا حساب دے دو گئے بات سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوا ارے اسے تو انڈرگراؤنڈ ہی رہن دو اتنے چینل چلنا ہے کچھ ایک ان ہو جائے گی نہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ الگی پوچھ لی ہو ان چینلوں سے وہ چینلوں والے یہ نہیں مانتے ہیں ان کا چینل چلے چاہے کوئی جیل میں چلا جائے یہ نہیں ماننے گی بھائی مجھے ان سے کوئی امید نہیں ان کا چینل چلے چاہے تم جیل میں چلے جاؤ اس سے مضلم نہیں ہے اس لیے بھائی بھلی احتیاط سے بولنا پھلتا ہے توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں یہ جو اہم مسائلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک میں ایک الگ رکھ لو گاؤں میں چندہ کر کے اس سے کرا ہو اعلان یہ جو مسجدوں میں پڑھیں مسجدوں کے استعمال کر رہے ہیں ہر چیز جائز نہیں ہے کان کھول کر کے سننے آپ جب ایک مسجد کی جھاڑوں دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ تم مسجد کی کوئی بھی چیز استعمال کرو نہیں کر سکتے جائز نہیں ہیں اور بہت سے لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو کیا کیا استعمال کر لے رہے ہیں وہ تو مسجد کے پیسے استعمال کرنا تو دور کی بعد انہوں نے لے کے دیئے ہی نہیں مسجد کئی کھا گئے مدرسے کئی کھا گئے قبرستانوں کی زمینیں ٹنگ کر لی کاٹ لی بیس بھی گئے کہ قبرستان تھے موقع پہ پندرہ ہی بھی گئے اور کاٹ کے مر گیا مر کے دفن بھی یہ بھی ہاتھ ہے مرنا ہے میرے بھائی بڑے سخت مسئلے ہیں اللہ کے لیے خدارہ خدارہ اپنی زندگی کا بلکوی معاملہ صاف کر کے جاؤ توجہ کرو میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں بتا رہا ہوں لوگوں تم نے کلمہ اسی نبی کا پڑھا جس نبی کا کلمہ حضرت عمر ابن خطاب نے پڑھا کہہ دو سبحان اللہ کلمہ بھی وہی تھا عمر کا قرآن بھی وہی تھا عمر کا نبی بھی وہی تھا عمر کا خدا بھی وہی تھا جس خدا کا تم مانتے ہو اسی کو عمر مانتے ہیں جس نبی کا تم مانتے ہو اسی کو عمر مانتے ہیں جو قرآن تم پڑھتے ہو اسی کو عمر پڑھتے ہیں مگر عمل تمہارا کیا ہے حضرت عمر خلیفت المسلمین ہے آدھی دنیا پہ حضرت عمر کی حکومت کا سکھا چلتا ہے لے دا ایک رات میں حضرت عمر چراغ جلا کر کچھ لکھ رہے تھے خلافت کا کچھ خرچے کا جو کام تھا وہ لکھ رہے تھے لوگ حساب و کتاب کا ریجسٹر مینٹین کر رہے تھے راب کا علم حضرت علی حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے آ کر کے سلام کیا حضرت عمر نے بولا علی کیسے آنا ہوا حضرت علی نے فرمایا عمر کچھ ذاتی کام تھا کچھ اپنے پرسنل کام سے آیا تھا حضرت عمر نے ہی تو نہ سنا چراغ بجھا دیا سبحان اللہ کیا 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 زور سے کہہ دو چراغ بجھا دیا اس وقت روشنی کے لیے یہ بلب نہیں تھے یہ سیافل نہیں تھا یہ کم کمے نہیں تھے یہ بڑی بڑی ہائی لوجن نہیں تھی بڑی بڑی ٹوپ لائٹیں نہیں تھی اس وقت چراغوں سے روشنی ہوا کرتی تھی حضرت عمر رجسٹر مینٹین کر رہے تھے چراغ بجھا دیا اور یہ دیانی حیرت میں عمر چراغ کیوں بجھایا جب مہمان تمہارے گھر میں آتا تو آپ تو روشنی کرتے ہیں روشنی بجھاتے نہیں ہیں بلو ہے کہ نہیں ہے روشنی جلائی جاتی ہے آج یہ جلسہ ہوا کتنی روشنی ہے اوہ میرے بھائی حضرت عمر نے چراغ بجھایا حضرت عمر نے فرمایا علیہ نے ابھی ہوگئے حضرت عمر نے ایک برابر میں چراغ رکھا تھا پھر اس کو جلا دیا کیا کر دیا دوسرا جلا حضرت علی نے فرمایا عمر اگر بجھانا تھا تو جلایا کیوں جلایا کیوں ارے جب بجھانا تھا تو جلا کیوں دیا اور جب جلا نہیں تھا تو پجھا کیوں دیا توجہ کریں آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع اور میری ماں بینے بھی توجہ کریں اب ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکائیں ایک ایک جملہ لے کے جائیں اگر تقریر دل پہ لے کے سلوی تو خدا کے قسم زندگی بدل جائے گی سنو حضرت عمر نے فرمایا علی یہ سرکاری کرجیسٹر ہے جو میں منٹین کر رہا تھا جو چراغ پہلے جل رہا تھا وہ سرکاری خزانے کے تیل پر جل رہا تھا آپ آئے تھے پرسنل کام سے عمر پرسنل کاموں کے لیے خزانے کا مال استعمال نہیں کرتا یہ میں نے جب تک آپ سے پرسنل کام ہوتا رہے گا پرسنل بات میری آپ کی ہوتی رہے گی جب تک یہ میرا پرسنل چراغ ہے یہ جلتا رہے گا اے شخص سبان اللہ سبانہ میرا پرسنل چراغ ہے یہ برابر میں جو رکھا یہ جلتا رہے گا اور جب آپ چلے جائیں گے تب اس کو بجھاؤں گا اور پھر میں سرکاری کام کروں گا اور سرکاری چراغ جلا ہوں گا سمجھ ماری ہے یہ ہے حضرت عمر کا تقویہ ایک ہم بھی ہیں اگر پردھان جی ایٹا رکھنے دروازے پر کے کھرنجا پڑے گا اس محلے میں اور دس دن کھرنجا نہ پڑے تو ایٹے آدھے ہی ہو جاتے ہیں کسی نے دس بھینسوں کے نیچے بچھا لیے کسی نے پانچ اپنی نرکی چوتری پہ لاکہ ڈال لیے تو کسی نے سوچا کہ یار میرا کوئی کام تو نہیں ہے مگر سب لے کے جا رہے ہیں تو دو چار میں بھی لے جاؤں بھائی سب کا حق تھا تیرا حق نہیں ہے سب کا حق تھا اس پر تیرا حق نہیں ہے اگر آپ لکمہ حلال نہیں کھاؤں گے تو کعبے میں جا کے بھی دعا کرو گے اللہ دری دعا قبول نہیں کرے حلال کے لکمیں نہیں کھائیں گے تو حرام کے لکمیں کھا کر اپنے جسم میں حرام خون پیدا کر کے ہر سال حجہو عمرہ کرو وہاں جا کے دعائیں کرو اللہ نے قبول کرے اس لیے میرے بھائی چاہے چٹنی کھاؤ دال کھاؤ لیکن حلال کے لقمے کھاؤ غیرت مر گئی ہیں بہت سو کی غیرت ہے کیسے بھی ہو لالو کالا ہو پیلا ہو دو نمبر کا تین نمبر کا پانچ نمبر کا ہو بس پیٹ بھڑ جائے کیسے بھی ہو پیٹ بھڑ جائے بھائی بات تو سنو پیٹ تو بھڑ گیا لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا کہ اس پیٹ میں قبر کی مٹھی بھی ہوگی تب کیا ہو بہت سخت مسئلہ ہے بہت سخت مسئلہ ہے میری ماں بہنیں بھی جاتا بجو سے سنیں کچھن کا کاروبار تمہارے ہاتھ میں کچھن کا منترالے تمہارے ہاتھ میں اگر تمہارا شوہر دلالیاں کرتا تمہارا شوہر کمیشنے کھاتا ہے تمہارا شوہر حرام کا لاتا پھینک دو کہہ دو میرے کچھن میں یہ حرام کا نہ لانا اگر چند نہیں ہوگی وہی کر کے ہم انہیں بجو میں کھا لوں گی تیرے حرام کے مرغے نہیں چاہیے آپ سوچتے ہو کہ حرام کا کھلاوں گا تو میں ترقی کر جاؤں گا نہیں حلال کے لقمے تو کھلا اللہ کی قسم تیری نسلوں میں اللہ کوئی عالم دین پیدا کر دے گا حلال کے لقمے تو کھلا اللہ تیری نسلہ میں کوئی پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین یوں بھی پیدا کر دے گا کوئی ولی پیدا کر دے گا اللہ تیری نسلوں میں تو مر جائے گا لیکن وہ تیرا نیک اولاد تیرا نیک بیٹا ایسا تیرا نام روشن کرے گا کہ صدیوں تک تیرا نام چلتا رہے سبحان اللہ بولو بات میں مزہ نہیں آ رہو گا میں سمجھ رہا ہوں کڑوی باتیں چل نہیں ہیں لیکن حقیقت ہے میرے بھائی حقیقت ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ سلامت رکھے حضرت امام مالک بہت بڑے شریعت کے امام ہیں حضرت امام مالک شریعت کے بہت بڑے امام ہیں شریعت کے چار اماموں میں ایک امام امام مالک ہے ان کی باردہ میں ایک عورت آئی ہو اور مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا خاتون ایک طرح بیٹھ جاؤ ابھی میں اپنے کام میں مشغول ہوں تھوڑی دیر میں مسئلہ بتاتا ہوں خاتون ایک طرح بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد امام مالک نے اس خاتون کو بلایا پردے میں بیٹھ گئی یہ پردہ چادر لگا دیا اور چادر کے ادھر خاتون بیٹھی ہے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ادھر شریعت کا امام امام مالک بیٹھ گئے ہیں توجہ فرمانا ہے کتنے بڑی امام ہیں شریعت کے امام بہت بڑی امام ہیں خاتون پردہ میں بیٹھی ہے مسئلہ پوچھنے آئی ہیں اتنے بڑے امام سے اور اتنا بڑا امام پردے کے اس پار بیٹھا ہے آج کے کوئی جھوٹے پیر ایسے چل رہے ہیں کہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر کے ان کو پیرہ مریدیاں چل رہی ہیں پیر دبائے جا رہا ہے اور ہماری ماں بہنیں اتنی سیدھی ہیں میاں گنڈا تعویز کر رہا سامنے بٹھا کر میاں تعویز کر رہا کہہ رہی ہیں میاں کے ہاتھ میں بڑی شفاہ میاں کے ہاتھ میں شفاہ یہ سامنے سے بے حیائی ہو رہی ہے اس کے ہاتھ میں شفاہ کہاں سے آگئے حضور مفتی آدم ہند آلہ حضرت کے چھوٹے بیٹے تعویز یہ بھی دیتے تھے لیکن معلوم ہے کیسے دیتے تھے اگر کسی کو تعویز دیا اور کوئی خاتون کوئی زنانی تعویز لینے آئی تو کہتے تھے کپڑے میں ہاتھ کو لپیٹ لو اس کے بعد ہاتھ بڑھا کے تعویز لو اور اگر کسی عورت نے ننگے ہاتھ سے ایسے تعویز لے لیا جیسے میرا ہاتھ یہ ننگا تو کہتی تھی تعویز لینے آئی ہے یا مجھ بھولے کو اپنا ہاتھ بکھانے آئی ہے یہ فرما اب تو میاں ایسے ایسے گھنڈا میاں چل رہا فالے کھول لیا فالے اتنا بڑا یہ فال کا کھولیا تو بتا نہ دعود عبرہیم کہاں بیٹھا فال کھول کے اتنا بڑا فال کا کھولیا تو بتا نہ پھر کہ چوریاں جو ہو رہی ہیں چور کہاں بیٹھیں یہ سی بی آئی محکمے کی ضرورت کیا ہٹا دو میاں کے بعد جاؤ میاں چوری ہوئی ہے تکیٹی ہوئی ہے فال کھولو مڈر ہوا فال کھولو بات سمجھ رہے ہیں کیسے سمجھ رہے ہیں یہ صاحب خرافات ہیں صاحب خرافات ہیں آل فال کے چکر میں مت پڑا کرو حمد رہے ہیں آپ اس میاں کو اپنی فال کا نہیں پتا کہ تمہاری کیا کھولی میں زیبہ دارہا ہوں اس کو اپنی فال کا نہیں پتا تمہاری کیا کھولے گا نمازیں پڑھو اور ہر نماز کے بعد میں قرآن کی آخیر کی تین صورتیں پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ تھرالو انشاءاللہ کوئی جادوی نہیں ہوگا کوئی ٹونہ نہیں ہوگا انشاءاللہ دیکھو ادھر ملاز شروع ہو گئی خموش ہو جاؤ اب بالکل خموش ہو جاؤ تمہارے اوپر بھی ہو سکتی ہے خموش ہو جاؤ ان کی بھیڑ چال ہے اگر ایک اٹھ گئی تو پندرہ اس کے پیچھے در اٹھ کے جائیں گی چلو ان کا لکھ ہے لکھ چلتا ہے ان کا بیٹھیں تو بیٹھیں اور اٹھ گئیں تو اٹھ گئیں کہ امام امام مالک نے فرمایا خاتون کیا مسئلہ ہے تیرا بتا مسئلہ بتا کہلے لئے کہ حضور مسئلہ یہ میں بڑی غریب خاتون ہوں میرا کاروبار ہے سود کاتنے کا وہ جو چرخہ چلا کے کرتا تھا نا کہتی ہے کہ میرے گھر میں چراغ بھی نہیں ہے جلانے کیلئے کہ میں اس چراغ کی روشنی میں کاتنوں ہوں رات ہوتی ہے تو میں چھت پہ جا کر کے چاندنی کی روشنی میں چاند کے اکس جو ہوتا نا اسی میں میں اپنا سود کات کے کاروبار چلاتی ہوں تو وہ جگنا بڑا باریک مسئلہ بتا رہا ہوں میں میں چلاتی ہوں کام حضور پوچھنے یہ ہے کہ کسی دن بادشاہوں کے جلوس میری گلی سے گزرتے ہیں جس دن بادشاہوں کے جلوس گزرتے ہیں ان کے جلوسوں میں فانوس اور مشعل بردار ہوتے ہیں بڑی روشنیاں ہوتی ہیں اس دن میری چھتے بھی روشنی آجاتی ہیں جب گلی میں جلوس نکلتے ہیں تو چھتے بھی روشنی آجاتی ہیں اور اس روشنی میں میرا کام تیز ہو جاتا ہے محسوس دوبنا قاتلے کی ہو کام دوبنا ہو جاتا ہے یہ جو کام زیادہ ہو جاتا ہے کیا میرے لئے جائز ہے یا نجائز ہے یہ جو بادشاہوں کے جلوس کی جو روشنی میری چھت پہ آتی ہے اس روشن میں جو میرا کام زیادہ ہو جاتا ہے یہ جائز ہے یا نجائز ہے بتائیے کتنی باری کی ہے درہاں غور کریں یار کتنی باری کی ہے کتنی باری کی ہے حضرت امام مالد نے فرمایا خاتون ایسا لگتا ہے جیسے حسن بصری تمہارا بھائی ہو تم حسن بصری کی بہن لگتی ہو کہنے لگے حضور ہاں حسن بصری میرا بھائی ہے میں اس کی بہن ہوں اللہ اللہ کہا آپ کو کیسے پتا میں حسن بصری کی بہن ہوں امام مالک نے فرمائی یہ تقوی حسن بصری کی بہن کا ہی ہو سکتا ہے یہ تقوی حسن بصری کی بہن کا ہی ہو سکتا ہے بھائی ہو تم اس جلسے میں بیٹھے ہو تم بھائی بھی ہوگے بہنوں کے تمہاری بہنوں کے جیسے کردار ہو اس کردار سے تم پہچانے جاتے ہو تمہاری بہنیں اگر نیک ہوں گی سمانہ کہتا ہے اس بہہ کی بہن پڑی نیک ہے اگر بھائی نیک ہوگا تو سمانہ کہے گا اس بہن کا بہ horror نیک دار Grade wieder دارے رسال خموشا تو میرے بھائی توجہ کرے اگر کسی کا بھائی نیک ہوگا تو سمانہ کہے گا اس بہن کا بھائی، بڑا نیک ہے اگر کسی کی بہن نیک ہوگی تو سمانہ کہے گا اس کی بہن بڑی آپ کہے اے کالی ٹوپی والو ادھر سن لو پتہ نہیں جی امام صاحب جی فرمائے تھوڑی در سننے آ رہا رہا ڈسٹپ ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈسٹپ ہو رہا ہے تھوڑی در خموشی سے سن لے اس کے بعد میں پھر آپ نے جو کرنا وہ کرتے رہے گا ٹھیک ہے میں اصل میں رٹی رٹائی تقریر اپنے سے ہوتی نہیں آپ سے چپک کر کے آپ سنتے رہتے میں بولتا رہتا ہوں آپ جب اپنا ذہن ہٹاتے ہیں تو آپ سے زیادہ میرا ہٹ جاتا ہے آپ کیا سوستے ہیں یہ جو بے پردہ گھوم رہی ہیں ان کی عزتیں ہو رہی ہیں یہ جو ناچ رہی ہیں کود رہی ہیں ان کی عزتیں ہو رہی ہیں زمانہ چاہیں تیرے سامنے کچھ بھی کہتے پیچھے یہی کہے گا اتنی بڑی بے آیا اگر کسی کے گھر کا ماحول خراب ہونا اور فلا کہہ دے کہ اس گاؤں کی لڑکی ہم نے دیکھی ہے یار وہ اُس جگہ بے پردہ ایسا سے گھوم رہی تو آدمی اندازہ لگا گا یار اُس گھر کی ہوگی چونکہ اُس گھر کی لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں تپجہ کرنا اور اگر کوئی بات پردے کی آئے گی اور کسی کے گھر کے پردے کا نام ہو آدمی کہ میں اُس گاؤں میں گیا تھا اُس گھر کی خاتون بڑی پاپردہ تھی تو آدمی کہہ گا ہو نہ ہو اُس گھر کی بات ہے حسن بسری کی بہن ہو ہو نہ ہو حسن بسری کی بہن ہو کہا حضور کیسے میں تو کبھی آپ سے مری بھی نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا نہیں مجھے کسی غیر مردنہ نہیں دیکھا کہا یہ تقوی ہو نہ ہو حسن بسری کی بہن ہی بڑا سینہ چوڑا کر رہے ہیں بعض بات بڑا سینہ بہنوں کو کالیجوں میں پڑھنے بھیج رہے ہیں کالیجوں میں جا کے چھبیت جنوری کو پہلی گانا دے دیا جاتا کہ اس گانے پہ ناچ کرو گی اور گھر میں پریکٹس کر رہی ہیں بے ہیا بے شرم بھائی بھی خوش ہے ماں بے غیرت بھی خوش ہے بے غیرت باپ بھی خوش ہے ہماری بیٹی پریکٹس کر رہی ہے تُسے مرا نہیں جاتا تھوکتے ان ڈگریوں پہ جو عزت کے بدلے آتی ہیں ڈگری لاؤ لیکن عزت کے بدلے نہ لاؤ یا محنت کے بدلے لاؤ کالیجوں میں بچیاں ناچ رہی ہے ڈانس کر رہی ہے کالیجوں میں بچیاں ناچ ناچ کر کے وہ پھر دگریوں میں لاؤ لہی ہے باپ بھی خوش ہے بھائی بھی خوش ہے وہ میرے بھائی میں تعلیم کا مخالفت نہیں کرتا میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں پڑھاؤ خوب پڑھاؤ لیکن اللہ کی قسام یہ دیہاں دکھنا کے ڈگری عزت کے بدلے تو نہیں آ رہی ہے عزت کا اس خودہ نہیں کرنا ہے اگر عزت کے بدلے ڈگری آئے تو ٹوکر مارو ڈگری پاڑ اسی کالیج میں پڑھنے والی ایک بیٹی کو میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کرناٹک کے کالنگ میں جب پڑھنے گئی ہجاب لگا کے گئی ورقہ لگا کے گئی پردے میں گئی سیکلوں پھیڑیوں نے گھیڑا اس کے فرقے کی مخالفت کی شیئرنی بن کے کھلی ہو گئی نعرہ تکبیر لگا کر کے ان کی مخالفت کا جواب دیا زمانہ اس شیئرنی کو مسکان کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ لیکن مسکان کا کردار دیکھے پڑھاؤ دارے تکبیر دارے رسالت دارے غوشیت بس لگے حضرت حضرت اللہ مفتی دارے حیدری یہ کردار دے کر کے پڑھاؤ خدا کی قسم ایسی تعلیم نہ کراؤ محولی تنا بگڑ گیا اے جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم ہماری بچیوں کے ارتداء کی طرف قدم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج غیر مسلموں سے دوستی ہماری بچیوں کی ہیں آج غیر مسلموں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے فرینشفٹ فوٹو کھجوائے جا رہے ہیں اے میرے بھائیوں کبھی چھپی جنواری پہ ان کے ساتھ دانس ہماری بچیاں کر رہی ہے کبھی ویلینٹائنڈے ان کے ساتھ بنایا جا رہا کبھی چودہ فروری آتی ہے تو ان کے ساتھ میں پیار کا اظہار ہو رہا اے میرے بھائیوں پڑھاؤ لیکن ازم کے بدل ڈیبری نہیں چاہیے خدا کی قسم اپنی بیٹی کو پہلے کنیزے فاطمہ بناو دین کا اتنا گیان اتنا سبق دے دو کہ بیٹی ایمان سے بڑھ کے دولت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ایمان سے بڑھ کے دولت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی بے شک ایمان سے بڑھ کے دولت کوئی ہے ہی نہیں ہی آلہ حضرت کہتے ہیں سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے مت کیسی مت والی ہے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جو تیرا ایمان ہے یہ سونا یہ گولڈ ہے تو سو مت غفلت مت کر ورنہ چور لے جائے گا ڈانکو لے جائے گا اور میرے بھائیوں تعلیم کی ہور میں ہور میں اتنے بے حیاء ہو گئے ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہم دیکھنے رہے ہیں بچیاں کیا کر رہی ہیں میرے بھائیوں بچیوں کو پہلے تو اس کالج میں پڑھاؤ نہ جہاں اتنی بے پردگیاں بے حیائیاں ہو رہی ہیں اور اس پر خاص توجہ دو کالج کے مینجمنٹ سے جا کے کہہ دو ہم اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے ضرور داخلہ کرائے ہیں لیکن خبردار کسی بھی پردی ہو گی تا میں ہماری بچی کو ہم ڈانس کا کوئی رول نہیں دیں گے ناجنے کا رول نہیں دیں گے پہلے یہ بات صاف کر لو ہماری بچی ناجے گی نہیں ڈانس نہیں کرے گی ہماری بچی آئے گی سمجھ رہے ہیں مگر ناجن والے ڈانس پر سے پریکٹس کرا رہا ناجن والے ڈانس پر کرا کتنی پریکٹس کرا گا ناجن والے ڈانس پر کرا ایسے ایسی ناجنے ہوں گی قبر میں ایسے ایسی ناجنے ہوں گی تو نہ دیکھی بھی نہیں بیٹا ہاں ایسے ایسے ناجنے ہوں گی قبر میں ایسے ایسے گنجے ساپ ہیں ایسے ایسے بچوں ہیں کہ اگر ڈنک مار دیں تو قیامت تک ان کا نشان نہ جائے قبر کا ایسا ایسا بچھو ہے میرے بھائی اونٹ کی گردنوں کی طرح ان کے ڈنک ہے اللہ کے لیے خوف کھاؤ یہ چند دن کی زندگی کی شعرت کے خاطر سب کچھ سودا نہ کر دو ایمان کا سودا نہ کر دو حضرت آسیہ فرعان کی بیوی تھی جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا مگر خدا کی قسام فرعان کی بربریت و ظلم و ستم سہتی رہی مگر ایمان کا دامن نچک آئے بولو نیار سبحان اللہ آن اللہ سبحان اللہ میرے بھائی تمہارے لیے سب سے پہلے دینداری ہے یار جن کے مذہب سچے نہیں ہیں جن کے مذہبوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن کے مذہبوں میں پاکھنڈ بھرا پڑا ہے وہ آج اپنے مذہب کے اتنے پکے ہو رہے ہیں اتنے پکے ہو رہے ہیں اپنے مذہب کے لیے مرنے بھی تیار ہیں مارنے بھی تیار ہیں اور تمہارا تو مذہب سچا ہے تمہارا تو مذہب سب سے پیارا ہے اندینہ انداللہ الاسلام سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو تیرا مذہب مذہب اسلام ہے اور تم نے اتنا حلقہ سمجھ لیا کہ غیروں کے پیچھے بھاگ رہو جان جائے تو جائے مگر اپنے مذہب سے منعرف نہ ہو اس سے نہ ہڑا اس مذہب سے تو بچھو بچھو پڑھائی میں خاص اس بات کا خیال لگ کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو اب چھوڑ رہی ہیں اپنے مذہب سے الگ ہو رہی ہیں تعلیم ہو تو ایسی ہو کہ مذہب کے بدلے نہ آئے عزت کے بدلے نہ آئے محنت کے بدلے آئے تو بجے فرمائے بات کو ہم ختم کریں بچلدی سے اس لیے کے ٹیم بہت زیادہ ہو گیا اور ہم نے تقریر اصل میں سمیٹ دینا تھی بہت پہلے لیکن آپ کی محبتیں تھی اتنی سردی میں آپ بیٹھے تم نے سوچا تھوڑی خدمت کر لو ابو جہل دان لگا کے نبی کا قرآن سندا ہے یاد ہے یاد ہے سندا ہے سنتے سنتے اسے اچھا لگا دل میں دل تو تھرمہ میٹھا رہا یہ بتا رہا تب ہی اچھا ہے بڑیہ پڑھ رہا ہے موت بہترین ہے اس کو آہت لگی جیسے کوئی اور بھی ہے اس نے جب دیوار پہ آگے بڑھا تو کیا دیکھا ہے کہ مکہ کا کافر اور ہے جو دیوار سے چپک کے اس سے پہلے سے قرآن سندا ہے سندا ہے اس نے سوچا بھانڈا پھوڑ جائے گا یہ تو سب میں کہہ دے گا کہ یہ ابو جہل دن بھر اپنی پارٹی بناتا اور رات کو یہ نبی کا قرآن خود سنتا بات سمجھ رہے ہیں رات کو خود سنتا میں نے دیکھا تھا دیوار سے کان لگا کے سنتا ہے ابو جہل نے سوچا کام خراب ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا الٹا اسی پہ دھونس جوانا شروع کر دی ابو جہل نے کیوں بھئی کون ہے کیا کر رہا اس کا نام تھا اخنص اخنص بولا ابو جہل ہم سے بعد میں گھنہ کیا کر رہا پہ لکھ تو بتا تو کیا کر رہا ابو جہل بولا میں تو یہاں سے گزر رہا تھا وزہباز آئی تو میں دیکھنے لگا کیا ہو رہا ہے اچانک تجھ پہ نظر پڑ گئی اخنص بولا جھوٹ نہ بول سچ بتا تو محمد کا قرآن سننے نہیں آیا ابو جہل بولا اخنص بولا میں خود محمد کا قرآن سننے آیا اے شاک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زدہ خود محمد کا قرآن سننے آیا ابو جہل بولا یا رب بات تو صحیح ہے گزر رہا تھا آواز آئی میں سننے لگا اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اب تو چور چور موسیرے بھائی جو تو کر رہا وہی میں کر رہا میں تو اس سے کیا چھپانا ابو جہل بولا ہے تو تو اپنی پارٹی کا آدمی لیکن میں بھی یار بڑا اچھا لگ رہا تو بتا اخنص بولا میں تو کئی دن سے آ رہا ہوں اب جب بات کھلی گئی ہے میں تو کئی دن سے آ رہا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے روز آ جاتا ہے اون رات کو ابو جہل بولا سن اب نہیں آنا اگر پتا چل گیا تو کیا ہوگا وہ میرا بھی کسی سے مت کہنا ہے میں تیرا کسی سے نہیں کہوں گا اور اب آنا اخنص بولا اپنی کھاؤ تو تو نہیں آگا وہ لمائے بھی نہیں آنگا تو تو نہیں آگا وہ لمائے بھی نہیں آنگا دونوں نے وعدہ کر لیا دوسری رات آئی بستر پہ لیٹے کروٹ پہ کروٹ نیند نائی سے نائی سے آپ کیا سوچتے ہیں اگر دشمن بھی ہے اچھی بات اگر کوئی ہوگی تو دل کہے گا بات اچھی ہے مگر حسد کہے گا نہیں ماننا نہیں ہے ماننا نہیں ہے بات تو اچھی ہے مگر ماننا نہیں ہے ابو جہل دل سے یہ جانتا تھا ابو لہب بھی جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں سچے نبی ہیں جانتے دونوں جانتے تھے یہ لیکن حسد ماننا نہیں ہے نیند نائی آئی بستر پہ کروٹ پہ کروٹنے بدلنے آدھی رات ہو گئی نیند نہیں آئی اخنص نے سوچا ہم تو کئی دن سے جا رہے ہیں کہاں ابو جہل کے چکر میں پڑ گئے رات یہ تو مجھ سے منع کر کے گیا یہ تو آئے گا نہیں کیونکہ یہ خود مجھ سے منع کر رہا تھا لاؤ چپکے سی جاؤں تھوڑا تھا جا کے سن لوں آ کے سو جاؤں گا سکون مل جائے گا اسے کیا پتہ چلے گا میں گیا تھا ابو جہل نے سوچا یار مزہ تو بہت آ رہا تھا رات اچھا بھی لگ رہا تھا اخنص کو تو ڈانٹ ڈھوٹ کے میں نے رات منا کر دیا وہ تو آئے گا نہیں چپکے سی میں جا کے سن لوں تو اسے کیا پتہ چلے گا میں گیا تھا اسی چکر میں دونوں آ گئے وہ ادھر چپکا پڑا وہ ادھر چپکا پڑا کہتے ہیں نا قرآن سننے میں مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا میرے بھائیوں نماز پڑھو تو قرآن سنو تو مزہ تو جب آئے گا جب صحیح سے نماز یاد ہو پاکی ہو وضو کرنا آتا ہے نہیں کھڑے ہو گئے کہاں سے مزہ آئے گا نماز میں نماز یاد نہیں ہے نماز پڑھنے کہاں سے مزہ آئے گا موٹر سیکل چلانا نہیں آتی مزہ آئے گا موٹر سیکل پر بیٹھ گئے تو اسپتال میں پڑھ گا میری بات صحیح ہے کہ نہیں ہے مزہ تو اسے ہی آئے گا نماز پڑھنا آئے اس کے بعد اگر تم نماز پڑھو تو نماز میں مزہ آئے گا جو پڑھنے ہی نہیں آ رہی ہو تو پھر نماز میں دل کیسے لگے گا نبی قرآن کی تلاوت کرنے تو یاد کیسے لگتا ہوگا آئے 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 دونوں آ گئے وہ ادھر وہ ادھر ابو جہل نے دیکھا دیکھوں آتو نہیں گیا دیکھا تو وہ بھی چپکا پڑا کہا خناس کیا کرنے آیا مجھے بات میں پتا تُو کیا کرنے آیا کہہ میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں کہ تُو آتو نہیں گیا ابو جہل بولا ابو جہل بولا ابو جہل بولا لاش کر کے جارے اب نہیں آنا اب نہیں آنا لاش کر کے جارے لیکن وہی راتبارہ مسئلہ پھر کسے نہیں اس نے سو جا میں قسم کھلا کے گئی ہوں یہ نہیں آئے گا اس نے سو جا اس نے قسم کھا یہ نہیں آئے گا تھوڑی تھوڑی دیر کے چکر میں دونوں پھر آگئے اور آگا پھر سو لیں ابو جہل نے جب دیکھا آخرت کھلا ہو ابو جہل نے پکڑ دیا پکڑ کے بول آخرت غصہ کر کے بول آخرت رات سارے خداوں کی قسم کھا کر گیا تھا لیکن اب کیوں آگیا اخلاص بولا مجھے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مان یا مدمان شہیبات تو یہ ہے نئے قرآن جھوٹا ہے نئی آمین آفالال جھوٹا ہے شاک سبان اللہ دار تنبیر دار رسالت دار رسالت دار غصیت بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مفتی قلفان صحابی رامقری علبائل سندر مان یا مدمان نئے قرآن جھوٹا نئی آمینہ کلال جھوٹا قرآن بھی سچا اور آمینہ کلال بھی سچا ابو جہل نے کہا تجھے کیسے بتا کہا یہ قرآن کی سچائی ہے جب تجھے اور مجھے گھر سے لے کے آئی نماز اچھے سے یاد کر لو حلال کے لقمے کھانے شروع کر دو خدا کی قسم نماز پڑھنے میں اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ اتنا مزہ کسی کام میں آئے گا ہی نہیں لیکن سچائی نماز یاد نہ ہو تو یاد کر لو قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ جاؤ اور میرے بھائیوں لقمِ حلال کے ہونا چاہیے ہماری روزی میں کوئی حرام ذرہ برابر بھی ملاورت نہیں ہو اگر آ رہا ہے اللہ نے جتنا تری قسمت میں لکھ دیا ہے مل کے رہے گا اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تب بھی ملے گا حلال طریقے سے کماؤ گے تب بھی ملے گا اللہ تو وہ پاور والا ہے لوگو پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے پتھر نہیں روک پاتے جو زمینوں کے اندر کیونے اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر کھلایا مجھے بتاؤ تو وہ رب دنیا میں کیسے بھوکا مار دے گا اس رب نے تو وعدہ کیا ہے تمہاری قسمت کا تمہیں مل کے رہے گا پھر اگر حرام طریقے سے کماؤ تب بھی اتنے ملنا ہے حلال طریقے سے کماؤ تب بھی اتنے ملنا ہے جب قسمت کا مل نہیں ہے تو پھر آج سے قسم کھاؤ بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ تعلیم بہت ضروری ہے مگر تعلیم سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ صحیح حاصل کر رہے ہیں تعلیم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی عزتوں کے سودے کر رہے ہیں ماحول بڑے خراب ہیں کالیجوں کے ماحول خاص کر بڑے خراب ہیں لوگوں ایسے کالیجوں میں بچیوں کو پڑھنے نہ بھیجو کہ جس کے ماحول بہت زیادہ خراب ہیں اور اگر بچے آپ کی پڑھ بھی رہے ہیں تو خاص بچوں پر توجہ دو خاص بچوں پر دھیان دو کہ تمہارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں تمہارے بچے حاصل کیا کر رہے ہیں تمہارے بچے جو ہیں آنے جانے میں کس سے ملتے ہیں کس سے جلتے ہیں یہ خاص خیال رکھو اللہ سبوں کو سلامت رکھے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھیں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات قوم مسلم پہ ایندہ بات وما علینا اللہ البلاغ اسلام علینا